بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ سعودی اربع اور دبائی میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے ہر ملک کی یہ کوشش ہے کہ جو مسافر ان کے ملک آئیں ائرپورٹ پر پہنچیں تو ان کو کرونا ویرس نہ ہو تاکہ ملک میں یہ وبا دبارہ نہ پھیلے ایمرٹس ائرلائن اور اتحاد ائرلائن اپنی لیبارٹی ائرپورٹ پر قیم کر رہی ہیں جو مسافر ہوں گے ان کا وہیں پر ٹیسٹ کیا جائے گا اور شک و شبہ میں ان کو کرتینا بھی کیا جائے گا یوکے نے پلیسی دی ہے کہ کوئی بھی سیاہ کسی بھی ملک کا بشندہ ہو ان کے ملک میں آتا ہے تو وہ اس کو کرتینا کریں گے اس لئے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے جیسے ہی ائرلائن اپنی لیبارٹی کیم کر لیں گی جو ائرلائن بند ہونے جاری ہیں دبارہ اوپن ہوں گی دنیا بار کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا سے بچاؤ کے لیے اور اس کے پھلاو کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پبندیاں لگائی گئی ہیں 21 جون کے بعد سعودی عرب میں کرفیو کے خاتمے کے بعد تمام کاروبار زندگی بحال ہو گئے ہیں تاہم سعودی عرب کی جانب سے ابھی بھی بین القومی فلائٹ پر پبندی آئد ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تحال بین القومی سفری پبندیاں برقرار ہیں صرف سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کو واپس جانے کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے وطن بیجا جا رہا ہے تاہم سعودی عرب آنے کے لیے ابھی تک کسی بھی ائرلائن کی جانب سے شیڈول جاری نہیں ہوا کئی لوگوں کے عقامیں ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جوازات کی جانب سے اعلان ہوا ہے کرونا کی وجہ سے ابھی تک بین القومی فضائی سفر بند ہے دوسرے ممالک سے خصوصی پروازیں چل رہی ہیں جوازات کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے کرونا کی وبا کے خاتمے کے بعد جب اس پر قابو پا لیا جائے گا بین القومی فضائی سفر پر آئید پبندیاں ختم کر دی جائیں گی وزارت داخلہ کی جانب سے ابھی تک ان کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا چھوٹی گئے ہوئے لوگوں کو ابھی انتظار کرنا چاہیے سعودی عرم سرکاری سطح پر اس کے بارے میں اطلاع دی جائے گی جبکہ سوشل میڈیا پر تاریخیں دی جا رہی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گلت خبریں پھلا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو صحیح خبریں دیتے ہیں ان کو بھی گلت کہا جا رہا ہے جب تک انٹرنیشنل فلائٹ اوپن نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر حاج کی فلائٹ اوپن ہو جاتی یعنی کہ اس سال حاج ہو جاتا تو وافر مقدار میں فلائٹ چلتی اور لوگوں کو آسانی سے ٹکٹیں مل جاتی دوسری طرف یورپی یونین نے پی آئی اے پر پبندی لگا دی ہے ابھی تین دن تک یہ پروازیں چلیں گی پی آئی اے کے مطابق یورپی یونین نے ائرلائن کو یکم سے تین جلائی تک پروازوں کی عارضی اجازت دے دی ہے پی آئی اے کو چھے ماہ تک لینڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے جن مسافروں کے پاس پی آئی اے کی بکنگ ہے ان کو اختیار ہوگا وہ چاہیں تو بکنگ آگے کروالیں یا اپنے پیسے واپس لیں جبکہ متحدہ عرب امارات کی جنرل ایویشن اتھارٹی نے پیر نتیس جون سے پہلے ہی پاکستان کے لیے پروازیں معتل کرنے کا اعلان کر دیا تھا متحدہ عرب امارات میں اس فیصلے سے رزانہ کی بنیاد پر درجنوں پروازیں متاثر ہوئیں اور ہزاروں مسافروں کو اپنا سفری شدول تبدیل کرنا پڑا جو لوگ پاکستان سے یورپ جاتے تھے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ یہ لوگ پہلے دبائی جاتے تھے اس کے بعد یورپ کا روک کرتے تھے متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے سب سے پہلے ائرپورٹ پر ایک اچھی لیب بننا ہی جائے جو بینل قومی میار کے مطابق ہو جبکہ پاکستانی ڈاکٹروں نے کہا ہے ایسی لبارٹی کیم کرنے میں سال لگ سکتا ہے جو عالمی میار کے مطابق ہو پاکستان میں ابھی پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کرونا کے مریضوں کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پی آئی اے پر پبندی ہرگز نہیں لگائیں گے سعودی عرب اور دبائی میں رہنے والے لوگ پریشان نہ ہوں کیونکہ دبائی اور سعودی عرب پاکستانیوں کی تداد پنتالیس لاکھ کے قریب بنتی ہے یہ ممالک ایسا نہیں کریں گے جبکہ انہوں نے پہلے ہی پاکستان کو فلائٹ بڑھانے کے بارے میں کہہ دیا تھا جو ممالک اپنی پروازوں پر پاکستان کے لیے پبندی لگا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ پاکستان میں کرونا کی بڑھتی ہوئی تداد ہے ٹیسٹ کا ناکس نظام ہے ہانگ کانگ میں ایمرٹس فلائٹ پر نتیس پاکستانی ایسے تھے جن کا کرونا مصبت آیا اس واقعہ کے بعد تمام ممالک ڈر گئے انہوں نے پاکستانیوں کو لانے سے انکار کر دیا اگر دبائی سے پاکستانیوں کے لیے فلائٹ بند ہوگی تو یورپ میں رہنے والے پاکستانی مشکلات میں پھنس جائیں